موسیقی 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 مندر پر آپ ساتھ طور پر دیکھ سکتے ہیں جو شف بھٹ ہیں وہ بیل پتری اور ہاتھوں میں پھولوں کی تھالی لے کر بھگوان بھولینات کا اوچھے کر رہے ہیں اور ساتھ طور پر آپ مندر میں دیکھ سکتے ہیں کہ بھٹوں کی کدری بڑی سنکیہ بھگوان بھولینات کے درشن کرنے کے لیے پہنچ رہی ہے ساون میں بھگوان بھولینات کے درشن کرنے کا ایک خاصہ مہتو مانا جاتا ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے بھگوان بھولینات کے درشن کرے اور جو ان کی منوکامنا ہے وہ پوری ہو دیر رات بارہ بجے سے ہی مندر کے جو پھٹ ہیں وہ پھولے جائے اور آپ ویزلز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی لمبی جو بھیڑے ہیں وہ لگاتر بھکتوں کی بھگوان بھولینات کے درشن کرنے کے لیے پھڑی ہوئی ہے اور اپنی باری آنے کا انجار کر رہی ہے ہمارے ساتھ کچھ بھکت موجود ہیں ہم ان سے بات کر رہے ہیں کس طریقے سے وہ آج پوڑا اور چرا کر رہے ہیں بھابنا مغل بھابنا مغل بھگوان بھولینات آئی ہوئے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں ہم اپنی سارے میر لگی ہوئی ہے ان کو پوڑا کرنے کے لیے ساتھ آئی ہوئے ہیں آج پہلا سابندہ پہلا سومبار ہے بھکت ہے نا اپنی امام اور ستا کے ساتھ پوڑا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ساتھ طور پر جو بھکت ہے ان کا جو ساور کا پہلا سومبار ہے اس کو لے کافی افتا بنا ہوگا اور بھی بھکت ہے ہمارے ساتھ مندر سرانگاں میں موجود ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے کیس طریقے سے وہ بھوان کو پسند کرنے کے لیے پوڑا ارشنا کر رہے ہیں اپنے ہار چیز کرائیں گے ان کو اپنے منوں کا منا مانگیں گے ان سے پوڑی اکسہ پوری ہمارے گھر پریوار پر سکھی ہوئے کوئی بسپرنا اپنے پریوار کی سختانتی بھگوان کے پاس سب ہے اور اس سے جانہاں بھگوان سے کیا مانگیں گے تو جو بھکت ہے وہ ہمار کے دن بھگوان سے اپنے پریوار کی جو سختانتا ہے جو پریوار کی جو چیزیں ہیں ان کو مانگنے کی کوشش میں ہیں تو ساتھوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتری بھیڑ یا سب مندروں پر لگی ہوئی ہے اور اس سے بھکتوں کو جو بھکت ہے منانے کے لگے ہوئے ہیں والیرس ایکس پر جو بھوڑا دھرمین شرمہ اور اسی پر زیادہ جانکاری کے ساتھ دھرمین شرمہ ہمیں سر لائف بھی جو گئے ہیں دھرمین جیسا کہ گوالیر میں بھی پوری ہرش اللہ صورت میں ساون کا پہلا سنبار منایا جا رہا ہے بھکتوں کی کس طریقے سے بھی دیکھی جا رہی ہے ایتیاسک نگری ہے لیکن گوالیر شہر میں قریب کئی ایسے ایتیاسک پراشین شیب مندر ہیں جہاں پر آج کے دن بھکتوں کا جو تاتا ہے وہ لگا ہوا ہے لیکن ہم بات کریں گے خاص جو اچلیشور مہادم مندر ہیں کوٹیشور مندر اور گپتیشور مندر ہیں بہا پر بھکتوں کی رات جو دیر رات بارہ بجے سے ہی بھیڑ لگنا شروع ہو گئی تھی جس کے بعد جو بھکتیں ہیں کتار بد طریقے سے اپنی باری آنے کا انتیجار مندروں میں کھڑے ہوئے ہیں جیسے ہی ان کی باری آتی ہے بھکوان بھولینات کو پرسند کرنے کے لیے بیل پتر جل اور دودھ کے ساتھ ساتھ فول مالا کو چڑھا کر انہیں پرسند کرنے کا پریاز کر رہے ہیں تو ساتھ طور پر جو گھولینات کو پرسند کرنے کے لیے بھکت مندروں پر عمر رہے ہیں جے اس کے ساتھ ہی مانیتہ کیا ہے گھولینات میں بھی کچھ ایسے پرسند مندر ہیں جہاں پر آج کے تین یعنی ساون کے پہلے سو مارک دن وشیر طور پر پوجہ اجنا کی جاتی ہے تو گھولینات شریعت کی اگر بات کر لی جائے تو کون کون سے سے پرسند مندر ہے جہاں بھکتوں کی بھیر زیادہ دیکھی جا رہی ہے یا کچھ پراشین وقت سے ہی وہاں پر بہت زیادہ مہتو دیتے ہوئے آج کے دن پوجہ اجنا کی جاتی ہو جی دیکھئے جو پراشین اچلیس اور مہدیم مندر ہے اس کا اپنا ایک خاصا مہتو ہے یہ اس کے بعد جو کوٹیس اور مندر ہے سندھیا راج گھرہ نے کہ جو پوروجھ تھے انہوں نے اس کو بنوائے تھا تو اس کا بھی ایک خاصا مہتو ہے ایسے کہ اسی طریقے سے گھپٹی سر کا جو مندر ہے اس کا بھی ایک خاصا مہتو ہے تو جو پراشین جو دھروار ہے گوالیر میں بھولینات جشم مندروں کی تو سبھی مندروں پر لگ بھگ ہجاروں کی سنکھیاں میں جو بھکتے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور جو بھگوان بھولینات ہے ان سے منوکامنا مانگ رہے ہیں تو جو منوکامناوں کا جو دور ہے وہ لگاتر مندروں میں جاری ہے اور رات بارہ بجے سے ہی جو بھکتے ہیں وہ کتاروں میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی باری آنے کا انتیار کر رہے ہیں تو ساپ طور پر جو ساون کا پہلا سومبار ہے کافی بھیر مندروں پر دیکھی جا رہی ہے ساپ ہی جو پراشین مندر ہیں ہمیشہ وہاں پر بھکتے درسن کے لیے پہنچتے ہیں لیکن جو ساون کا جو پہلا سومبار ہے وہ اپنے آپ میں ہی خاص ہوتا ہے تو یہی کارنے کی خاص کر جانہ سنکھا میں جو بھکتے ہیں مندروں پر امال رہے ہیں دھرمین جیسا کہ آپ نے دھرم گروہوں یا پندیتوں سے بھی تمام باتچیت کی ہوگی آج کے دن وشیش مہور کے کیا رہتے ہیں اور کس طریقے سے آج کے دن پہلے سومبار کے دن پوجہ اچنا کرنے چاہیے کیونکہ پہلی پراتمکتہ یہی رہتی ہے کہ شیب جی کو پرسند کیا جائے تو ایسی کون کون سی چیزیں آج کے دن جو کرنی چاہیے آپ نے تمام پندیتوں سے باتچیت کی ہوگی کیا کچھ انہوں نے کہا جیدے کی ساوان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں ہی خاص ہوتا ہے اس دوران جو پوجہ اچنا کری جاتی ہے تو کہتے ہیں سیدھے بھگوان شیب پسند ہوتے ہیں اور جو بردان بھکت مانگتے ہیں ان کو وہ بردان کی دیتے ہیں تو جو ان کی منوکامنا ہے اس کو پورا کرتے ہیں لیکن جو خاص کر سوانبار ہے سوانبار کو جو پوجہ اچنا بھگوان شیب کی کی جاتی ہے خاص پلدائی رہتی ہے اور ایسا ماننا ہے کہ اس دن پوجہ کرنے سے جو پروار میں سکھ سمبردی اور جو سواست کا جو آشرباد بھگوان اپنے بھکتوں کو دیتے ہیں ساتھی دھرمیند اچلیشور مہا دیو کا نام اچلیشور کیوں پڑھائے اس کی کیا مہت بتائے جو دیکھئے سندھیا راج گھرانے کے انہیں اس پورے مندر کو جو جس اندرگنج روڑ پر یہ مندر پورا بنا ہوگا ہے اس کو اٹھانے کا پریاس کسی جمانے میں کیا تھا لیکن چونکہ مندر کو وہاں سے ڈگا نہیں پائے وہ چاہتے تھے کہ اس مندر کو بیچ راستے سے اٹھا کر کہیں اور اس کو اصطابت کیا جائے لیکن کئی ہاتھیوں کا بھل اس مندر کو ہٹانے کیلئے لگایا گیا ہے لیکن مندر جس سے تصنیل ہوئے تب ہی سے مندر جو بھولنات بیٹھے ہوئے ان کا اچلیشور مہادے کوئی نام سے جانا جاتا ہے اور اچلیشور مہادے کی جو پویا ارچنا ہے وہاں ہر سوامبار کو بیچ راستے ہیں لیکن ہر سوامبار کو ایک بیچ راستے پویا ارچنا وہاں کی جاتی ہے تو ایک خاصا میتو اچلیشور مہادے مندر کا ہے کہ اتنے آتیوں کے بلکے بعد بھی مندر کو جس سے تص نہیں کیا جا سکا تو اس کارل سے یہ مندر آج بھی بیچ سڑک پر استعبت ہے اور ایک خاصا میتو رکھتا ہے جی شکریہ تمام جانتیاری کے لیے دھر میندر ساون کا پہلا سوامبار آج ہے اور مندروں میں شدھالوں کی بھی رومہ رہی ہے لیکن پرکھیل میں بھی چھوٹا کاشی کے نام سے پرسد گولا گوکرون نات میں ساون کے پہلے سوامبار کو لاکھوں میں بھکت جنون بھاگوان شنکر کے دعشن کیے آپ کو بتا دے کہ اندودھر میں ساون بہت ہی پویتر مہینہ مانا گیا ہے اور اس پورے مہینے میں شہب بھکت ان کی پوجہ اچنا کرتے ہیں اس کے علاوہ لاکھوں کی سنگھہ میں شدھالوں حریدوار اور پاروخ آباد سے کعور گول آتے ہیں جہاں بھی شیب لنگ پر جل چڑھاتے ہیں ساون مہینے کے چاروں سوامبار کو شیب مندروں میں بھکتوں کی بھی روماتی ہے پورانک کتھاؤں کے انصار اس مہینے میں جو شیب بھکت پورے منویوگ سے ان کی پوجہ اچنا کرتے ہیں ان کی مراد بھاگوان شیب اور پارواتی اوشش پوری کرتی ہیں تو آپ سے پہلے ساون سنبھا شروع ہوا اور ساون میں وش مندروں میں شدھالوں کی خوب بھی رومن رہی ہے اس کے لئے شہر کے شیوالوں میں وشیش تیاریاں کی گئی ہیں بھاگوان شیب کو پریئے ساون مہینہ سترہ جولائی سے شروع ہوا پندرہ گست کو ساون کا آخری دن ہے اس دن بھولی بابا کی اپاس نہ کرنے پر بھکتوں کی ہر من و کامنا پوری ہوتی ہے بہت سے لوگ ساون کے پہلے سوامبار سے ہی سولہ سوامبار گرس کی شروع کر رہتے ہیں غازی آباد کے دیش ورناک مندر میں بھکت جنوں کی آپار بھی لگی ہے بھاگوان بھولے کو جل چڑھانے کے لیے وہیں مندر کی پجاریوں نے بتا ہے کہ ساون کے سوامبار کا وشیش مہت وہ ہوتا ہے جو چالیز دن تک بھاگوان بھولے کو جل چڑھاتا ہے بھاگوان بھولے اس بھکتوں کی من و کامنا ضرور پوری کرتے ہیں تو آج ساون کا پہلا سوامبار اور منصور اکتھت اشت مکھی بھاگوان پشو پتینات میں آدھی رات سے ہی بھکتوں کی بھی لگنا شروع ہو گئے اور بھکت بھاگوان شب کی پوجا اچنا ابشید کر بل بل پتر چڑھا رہے ہیں یوں تو وہ بشوے ویخیات پشو پتینات بھکتوں کی مہتے ہیں لیکن ساون کی سوامبار کو یہاں وشیش پوجا اچنا کی جاتی ہے جس سے بھکتوں کی منو کامنا پوری ہوتی ہے بھکت پرواز سہے سمپون وشیشی کو شالی کری ہیں یہاں پوجا اچنا کرنے آتے ہیں شیو سندرم شیو نام سندرم شیو سندرم شیو نام سندرم شیو نام سندرم اگ ساون کا پہلا سومبار ہے اور شیو مندروں میں بھکتوں کی لمبی کتار لگی ہوئی ہے بھکت بم بولے کہ جائکاروں کے ساتھ مہا دیو خات کے حتکیشور مہا دیو مندر پہنچ رہے ہیں اور اس کے علاوہ راجزانی کے علاگلہ غلشی مندروں میں بڑی سنکھا میں شدھالو جتے ہوئے ہیں بول بم کناروں کے ساتھ پورا مندر پر سر گھونٹ رہا ہے شاون کے پہلے سومبار مہا دیو خات ستھ بھکوان حتکیشور نام سکاوشی شنگار بھی کیا گیا مہا دیو خات ستھ بھکوان حتکیشور نام سکاوشی شنگار بھی کیا گیا بڑی دور دور سے جو ستھ بھالو ہے وہ یہاں پر پوچھتے ہیں اور اسی بر سے نہیں ہرزال ساون کے مہینے میں اس طریقے جو لمحے کتارے ہیں وہ مندر میں دیکھنوں کو ملتی ہے جو یہ جو نجالہ یہاں پر دیکھنوں کو مل رہا ہے یہ صبح سے چالو ہے اور سام تک اس طریقے کے جو بھیڑ ہے وہ مندر میں دیکھنوں کو ملے گی مانیتہ کافی ہے اس حتکیشور نات مندر کی بڑی دور دور سے لوگ یہاں پر پوچھتے ہیں اور اپنی منوکامنا لے کر آتے ہیں اور منوکامنا ان کی یہاں پر پوری ہوتی ہے مندر کا کافی اتحاس ہے مندر ایک ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا مالک داتا ہے کچھ ساتھ دھالوں سے ہم بات کرتے ہیں بھئی آپ بتائیے کتنے سالوں سے آ رہے ہیں درطا باجپنی ہے کتنی سردہ ہے بھوکوان کے پتیت وہ تو میں اندر بتا سکتا کتنے سالوں سے آ رہے ہیں ایک سال سے کتنے مانیتہ ہے اس مندر کی کیا منوکامنا لے کر آتے ہیں پوری ہوتی ہے ہاں میں ہر سکت پری ہو تو وہ بھوکوان ہٹکیسور ناد کے درسن کے لئے پہت رہے ہیں یہاں پہلا سممار ہے اور سامن کے پہلے سممار میں ہی جو تدھالوں کے بھیڑ ہے وہ دیکھنے کے مل رہی ہے اور یہاں ہٹکیسور ناد کندیر میں لگتار کئی طرح کے عجن یہاں پر کیا جاتے ہیں ہمیشہ سے ہی یہاں پر تدھالوں کے بھیڑ لگے رہتی ہے کمڑا میں دیکھنام کے ساتھ ہی مل سرمہ سنار دکھتا ہے کواڑھا سہید دیش بھر میں ساون ماہ نے بھاگوان پولینات کی وشیش پوجہ اچنا کی جاتی ہے پورے ساون بھر میں کواڑھا کے پنچ مکھی بھوڑھا مہادیو مندر اور بھورم دیو میں آسپاس سزلوں سے بھی پڑی سنکھا میں کابڑی آتے ہیں اور بھولینات کا جلا بھی شیط کاتے ہیں بہی بات یہ ہے کہ دس بش پہلے تتکالی کلیکچر دوارا شروع کی گئی پڑی آتے ہیں اس سال بھورم دیو تک کی پڑی آتے ہیں کواڑھا میں پدست کلیکچر بھی شامل ہوتے ہیں اور اس وش بھی آئی اے صدکاری پڑی آتے ہیں میں شامل ہوں گے ساکھی اس بار ونمنٹری محمد احبر بھی پڑی آتے ہیں شامل ہونے والے ہیں ساون ناستی پہلے سو مارکو مندروں کی نگری آرنگ میں وش مندر میں صبح سے ہی بھکتوں کی بھیر عمر بڑی ہے یہاں کے باکیش پرنات مندر میں آج وشیش شنگار اور کجاجنا کی جارہی ہے اس مندر میں روزانہ آلہ گلگ بھوپوں میں بھاگوان بھولینات کا شنگار کیا جاتا ہے مندر میں گرب قرح کے اندر بھاگوان باکیش پرنات ماتا پاروتی کے ساتھی وراجمال ہے جن پر سوری دیو کاتکال اپنی پہلی ارپت کرتے ہیں مندر سے جوڑی ایسی مانتہ بھی ہے کہ بھاگوان سری رام ونواز کے دوران جن دو سو انچاس ستھانوں میں رکے پھر ان میں سے ایک آرنگ کے شی باکیش پرنات مندر بھی ہے جہاں پہنچے بھکتوں نے سکھ سمردھی کے ساتھ تاراج میں بارش ہونے کی کامنا بھی کی اتحاسک نگری آگرہ پنے کی نگری بھی کہی جاتی ہے ساون کے بہلے سو مبارکو راجشفر مہادیب مندر پر لگنے والا میلا بھی کم خاص نہیں ہے شمسہ باد روڈ پر راجپور جنگی کے پاس راجشفر مہادیب مندر سب ہے اس مندر کی لیلہ نیاری ہے مانتہ ہے کہ یہاں سٹھ شیبلنگ قریب آٹھ سو پچاس ورش پرانہ ہے جو دن میں سین بار رنگ بدلتا ہے مندر کی پراجینتہ اور مانتہ کی کاران یہاں ہزاروں لوگ ساون کے سنبار کو آ کر اور آدھنا کرتے ہیں رشتی کے آدھار مولادھار سندرم رشتی کے آدھار مولادھار سندرم پھر اوٹ ویروپاکش بھائیہار سندرم رشتی کے آدھار مولادھار سندرم رشتی کے آدھار مولادھار سندرم روٹ ویروپاکش بھائیہار سندرم رشتی کے آدھار سندرم اوم سندرم اومکار سندرم اومکار سندرم شیو سندرم شیو نام سندرم شیو سندرم شیو نام سندرم شیو دان سندرم ہر ہر مہا دیو میں اتنا ہے کچھ اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سواراج ایکسپر مجھے ہو شنکرہ آدی دیو شنکرہ تیرے جاپ کے دینا چلے یہ ساس کس طرح میرا کرو تو ہی جان کیا براہ کیا بھرا کیا براہ کیا بھرا